ہلو سٹوڈینٹس میں ہوں شائنہ پرمار اور آج ویڈیو جو بن رہی ہے وہ ہے ہسٹری اینڈ کلچر آف پنجاب یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے ان بچوں کے لیے ہے جو بچے پنجابی نہیں پڑتے پنجابی کی جگہ پہ کیا پڑتے ہیں ہسٹری اینڈ کلچر آف پنجاب ٹھیک ہے تو یہ جو ہسٹری اینڈ کلچر آف پنجاب کا پپر ہے یہ ہر ایک کلاس کے لیے اس کا الگ الگ سلیبس ہے جیسے کی یہ ہے بی اے کے سٹوڈینٹس کے لیے بی اے سی کا الگ سلیبس ہوگا ٹھیک ہے اور ایسے ہی بی سی اے بی کام یہ ان سب کے الگ الگ سلیبس انہوں نے ڈال رکھے ہیں یہاں بھی اسپیشلی لکھا ہوا ہے all candidates other than بی اے تو یہ بی اے جنہوں نے نہیں رکھی ہوئی ہے ان کی لیے ہے یہ جو بی اے سی کے سٹوڈینٹ ہے کیونکہ بی اے اور بی اے سی کے سٹوڈینٹ میں یہ انہوں نے یہاں پہ ڈال رکھا ہے تو بی اے سی کے سٹوڈینٹس کا یہ جو ہسٹری اینڈ کلچر آف پنجاب کا پپر ہے یہ بچے پنجابی کا پپر نہیں دے رہے ہیں اس لیے انہوں نے ہسٹری اینڈ کلچر آف پنجاب کا پپر دینا ہے اور جو بچے پہلے پنجابی نہیں پڑے ہوں اور سب سے بڑی بات دیکھو کیا ہے یہ جو سٹوڈینٹس ہوتے ہیں ہسٹری اینڈ کلچر آف پنجاب کے یہ سب سے زیادہ اگنور کرتے ہیں اسی سبجیکٹ کو اور اس سبجیکٹ کو اگنور کرنے سے آپ کے پنتالیس نمبر کا پپر ہوتا ہے تو پنتالیس نمبر کہاں جاتے ہیں وہ آپ کو پتہ یہ کہاں جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پچاس نمبر کا پپر ہے پنتالی کی تھیوری ہے پانچ نمبر کا آپ کا assessment لگ چکی ہے تین گھنٹے کا پپر ہے آپ نے اس میں پہلے چھوٹے کوسٹن کرنے ہیں جو چھوٹے کوسٹن ہے وہ آپ نے پانچ کرنے ہیں پانچ ایک ایک نمبر کے ہوں گے اس کے بعد آپ نے تین بڑے کوسٹن کرنے ہیں دو کوسٹن آئیں گے ان میں سے ایک کرنا ہے دو کوسٹن ایسے آئیں گے کیونکہ چار یونٹ ہوں گے تین چپٹر میں سے کوئی دو کوشٹن آئیں گے آپ نے ایک کرنا ہے اور چوتھے یونٹ میں ایک کوشٹن اور ایک میں آپ آئے گا تو ہمیشہ کنفیوزن رہتے ہیں کون سا چپٹر چھوڑیں کون سا کریں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم کریں گے پہلا اور دوسرا چپٹر تیسرا ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ ان اگزیشن آف پنجاب بورڈ آف ایڈمیسٹریشن دونوں ہی امپورٹنٹ کوشٹن ہے ایسے ہی گروت آف ایڈیوکیشن is very very امپورٹنٹ تو پہلے دو چپٹر کر لو اچھے سے کر لو ان میں سے ایک کوشٹن آپ کو پکا پیپر میں آ جائے گا اس کے بعد آتا ہے سیکنڈ یونٹ سیکنڈ یونٹ میں دیکھو ریفارمز مومنٹ کے یہ دو چپٹر ہیں یا تو یہ دو چپٹر کر لو یا چوتھو اور پانچ چھٹا کر لو اس میں آپ گروت آف پرنٹ ٹیکنالوجی ڈیویلپمنٹ ان لیٹریچر یہ کر سکتے ہیں اگر یہ مشکل لگتا ہے تو فورتھ اور فیفتھ کر لو فیفتھ چپٹر کو مجھ چھوڑنا اس میں آریا سماج اور سنگھ سبھا کافی امپورٹنٹ ہے تو یہ دونوں چپٹر ویری ویری امپورٹنٹ ہے اور ان چپٹرز کو کر لو ان میں لکھو گے کیسے کیا لکھو گے پہلے انٹرودکشن لکھو گے ایزیسٹ بھی ہوتا ہے چھے سات لائن میں انٹرودکشن لکھ دو دس نمبر کا ہے نا تو اس کے بعد دیڑھ پیج میں آپ اس کی ڈیٹیل لکھ دو سارے کوسٹن کی اینڈ میں کنکلیوزن لکھ دو کنکلیوزن بھی لکھ دو سات آٹ لائنز میں تو آپ کا ڈھائی سے تین پیج کا کوسٹن بن گیا دس میں سے آپ کے ہاتھ نمبر پکے ہو گئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ ایک آدھ کوٹیشن لکھ دو یہ دیکھو رائٹرز ہیں کرپال سنگھ ہے فوجہ سنگھ ہے گریوال ہے خوشون سنگھ ہیں ان کی بکس کے نیم ہیں آپ لکھو according to خوشون سنگھ اور ان کی ایک آدھ کوٹیشن یاد کرلو اور اس کوسٹن کو بیچ میں لکھ دو تو ٹھیک ہے فرس یونٹ میں سے آپ کیا کر رہے ہو پہلے دو چپٹر کرلو اس میں سے آپ کرلو چوتھا اور پانچ ماہ ٹھیک ہے اس کے بعد آگے ہمارے پاس ثرد یونٹ ثرد یونٹ میں بھی میں آپ کو سججسٹ کروں گی کہ ثرد یونٹ میں بھی میں آپ کو سججسٹ کروں گی کہ آپ اس میں سے دو چپٹر کریں اس میں سے دیکھو گدر مومنٹ اور جلیاں والا باگ تو بہت آسان ہے سب کو ان دونوں مومنٹس کے بارے میں پتہ ہی ہے اور اس میں سے آپ دوسرا چپٹر جو کروگے آپ اس میں نائن چپٹر کرلو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں نون کوپریشن مومنٹ بھی ہے ایچ ایس آر اے بھگر سنگ بھی ہے اور سیول ڈیس ایبیڈنس مومنٹ بھی امپورٹنٹ ہے تو یہ دونوں چپٹر بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ دو چپٹر کرلو ایٹ چپٹر کو چھوڑ دو تو اس میں سے میں نے آپ کو بولا ہے آپ یہ دو چپٹر کرلو اور اس میں سے یہ دو چپٹر کرلو اب آگیا فورتھ یونٹ یا تو آپ یہ دو چپٹر کرو یا آپ اکیلا میپ کرو یہ آپ کی اچھا ہے میں بچوں کو یہ سیجیسٹ کرتی ہوں میپ کرو میپ کرنے سے ایک تو نمبر پورے مل جاتے ہیں اور ایک آسان ہے ٹائم کم لگتا ہے تو آپ اکیلا میپ کرلو اسٹوریکل پلیسز کو بھرو بک میں سے دیکھ کے نہیں سمجھ لگتا تو مجھے ای میل کرتو ای میل نہیں کرنی ہے تو میرا ٹیلی گرام لنک ڈسکرپشن باکس میں ہوگا شائنا پرمار to gmail.com پہ آپ مجھے میل کر سکتے ہیں میں بھر کے اگر نہیں میں آپ کا بھرنا وہاں پہ بھیجنا تو آپ مجھے ٹیلی گرام میں بھیج دیں لنک بھیج رہی ہوں ڈسکرپشن میں اور میں نے ابھی وہاں پہ اپنے یوٹیوب پہ پوسٹ بھی ڈالی ہے ٹیلی گرام لنک کی آپ اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں آپ فیچر میں بھی کسی کیری کے لیے ٹیلی گرام میں آپ مجھے میسج کر سکتے ہو تو آپ یہ کوسٹنز ریڈی کرلو ان کوسٹنز کو ریڈی کرنے کے بعد آپ کو ابھی بھی کوئی کنفیوزن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے بی ایسی کے سٹورنٹس اسے پڑھ لیں اور اچھی طرح سے تیاری کر لیں یہ سارا سلیبس ہے اور میں چیک کر لیتی ہوں نہیں تو ان کی ویڈیو الگ سے بنا دیتی ہوں ٹھیک ہے اور آپ ابھی یہ دھیان رکھیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے all candidates other than بی اے تو almost ہمارے پاس all candidates جو بی اے کے نہیں ہیں second sam کے ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے بی ایسی کے بچے بھی بیچ میں ہی آ رہے ہیں اور second sam میں اور کون ہے بی قوم والے بچے بھی اسے میں آ رہے ہیں otherwise آپ سلیبس چیک کر سکتے ہو تھوڑا بہت فرق ہوگا تو آپ اس حساب سے اپنے سلیبس کے حساب سے اپنے چپٹرز کو تیار کر لیں ٹھیک ہے کوئی confusion ہو تو مجھے آپ میسج کر سکتے ہیں اور میل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں thank you so much